خدا تلکی رسائی جو خاص و عام کی ہے بشر پہ کیسی نایت ماہ سیام کی ہے ماہ فیضان ماہ قرآن محبت ہے رمضان محبت ہے رمضان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے ساتھیوں بے شک اللہ تعالیٰ سے بڑی ذات کسی کی بھی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سے بڑی اور طاقتور ہزتی کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں میں بھی ایسی تاثیر ہیں ہم جس مقصد کے لئے بھی پڑھتے ہیں ہمارا وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے جی ہاں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں رمضان مبارک کے پہلے جمعے کا خاص وظیفہ چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا یہ نام پڑھ لیجئے یقین جانئے ہر حاجت پوری ہوگی لمبی عمر بالخیر عطا ہوگی دشمن سے حفاظت ہوگی مال و دولت غرص کے ہر مقصد میں کامیابی ملے گی اور جو چاہیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا چلی پڑھتے ہیں اس وظیفے کی جانب بسمت کیجئے گا آخر تک اس ویڈیو کو مکمل اور غور سے دیکھے گا اور اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح میں گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے چینل سیدھا ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دباتے ہی آل نوٹیفکیشن کو ضرور کلک کریں اس سے آپ کے پاس ہماری روزانہ اپلوڈ کی جانے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے پہنچیں گے اور میرے وہ پرانے سبسکرائبرز جنہوں نے اب تک آل نوٹیفکیشن کو نہیں کلک کیا ہے ان سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ آپ ضرور ایسا کریں اس سے آپ کے پاس ہماری اپلوڈ کی جانے والی ویڈیوز کی اپڈیوز فورا پہنچے گی جس سے آپ پورا پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں پیارے ساتھیوں بہت آسان سا عمل ہے رنزان کریم کے پہلے جمعے میں آپ چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کے یہ نام پڑھیں گے اور یہ نام مبارک ہے المنتقیمو یا پھر یا منتقیمو جس کے معنی ہے بدلہ لینے کی قدرت رکھنے والا اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہمارے دشمنوں سے بدلہ لینے والا ہے جو شخص پریشان ہو اپنے دشمنوں سے اور اس سے بدلہ لینے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو رنزان کریم کے پہلے جمعے میں اللہ تعالیٰ کا یہ نام تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ لے تری ہنڈرڈ این تھرڈین ٹائمز آپ کو اللہ تعالیٰ کا یہ نام یا منتقیمو پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے اور اس بات کا دھیان رکھے گا کہ اول اور آخر تین تین مرتبہ آپ کو درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اور سبھی جانتے ہیں کہ درودِ ابراہیمی نماز میں پڑھا جانے والا درودِ پاک ہے تین تین بار اول اور آخر درودِ ابراہیمی پڑھ کے آپ کو تین سو تیرہ مرتبہ درمیان میں یا منتقیمو پڑھنا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے انشاءاللہ آپ کا جو بھی دشمن ہوگا وہ زیر ہوگا کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا اس کے علاوہ جس مقصد کے لئے بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ وہ مقصد ضرور پورا ہوگا اس کے علاوہ ہر حاجت پوری کیجئے اس وظیفے کے بعد لمبی عمر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ وہ دشمن جو ظاہری ہے اور جو چھپا ہوا ہے کچھ ہمارے کھلے دشمن ہوتے ہیں اور ہم جانتے ہیں یہ شخص ہمارا دشمن ہے لیکن ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں وہ ہمیں ہر طرح سے تکلیف دیتا ہے جسمانی بھی ذہنی بھی روحانی بھی ہر طرح سے تو اس عمل کو آپ کیجئے دشمن سے حفاظت ہوگی اور کیا کہنے اس پیارے سے نام کو پڑھنے کے کہ مال و دولت بھی عطا ہوگا اور ہر مقصد میں کامیابی ملے گی آزما کر آپ دیکھ لیجئے جن لوگوں نے آزمایا ہے ان کا تو یہ تجربہ ہے کہ انہوں نے اس عمل کو کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکل کو آسان کر دیا تین سو تیرہ کا لفظ آپ جانتے ہیں کتنا اہم ہے اسلام میں تین سو تیرہ تعداد اصحابِ بدر کی رہی ہے آپ سبھی جانتے ہیں جنہوں نے یہ واقعہ سنا ہوگا ہمارے چینل پر بھی بیان کیا گیا ہے جنگِ بدر جس میں مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ تھی اور کفار کی تعداد ہزار تھی لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ تعداد ہے یہ تین سو تیرہ تری ہنڈر اینڈ تھرٹین ٹائمز یعنی جس طرح اصحابِ بدر کو جنگِ بدر میں فتح ملی اللہ کی مدد سے تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی بدلہ لینے والا ہے خوب بدلہ لینے والا ہے اور اسی پر اپنے معاملات کو چھوڑ دیجئے جائز حاجت مانگئے کسی کو گرانے کے لیے نہیں بس اس انسان سے خود کو بچانے کے لیے کیونکہ اگر آپ خود بدلہ لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو سب سے بڑی ذات ہے انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے انسان کی ذات کچھ بھی نہیں ہے انسان کی ہستی کچھ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ کر اس عمل کو آپ کیجئے رمضانِ کریم کے پہلے جمعے میں چلتے پھرتے اور یہ خیال رکھے گا کہ یہ عمل آپ تین جمعوں تک کرتے رہیے اگر آپ رمضانِ کریم میں نہ کر سکیں تو آپ کسی اور مہینے میں کر سکتے ہیں لیکن کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حمی ناصر ہو رمضانِ کریم میں خوب عبادت کیجئے ہمیں اپنے دعاوں میں عاد رکھے گا